جیوڈیشنل کمیشن کی جانب سے لہور ہائی کورٹ کے چوبیس اور سندھ ہائی کورٹ کے چھے ایڈیشنل ججوں کی مدت ملازمت میں توسیع دینے کی سفارش کی گئی تھی لیکن پالیمانی کمیٹی نے لہور ہائی کورٹ کے چار ایڈیشنل ججوں جسٹس محمد یاور علی، جسٹس مامول رشید شیخ، جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی، جسٹس فرخ عرفان اور سندھ ہائی کورٹ کے دو ایڈیشنل ججوں جسٹس تسنیم اسلم اور جسٹس سلمان حامد کے نام مسترد کر دیئے جسے سپریم کورٹ میں چالنج کیا گیا جسٹس شاہد اختر محمود صدیقی سربراہی میں جسٹس تارک پرویز، جسٹس جواد ایس خواجہ اور جسٹس عارف حسین خلجی پر مشتمل بینچ نے پالیمانی کمیٹی کے فیصلے کے خلاف درخواستوں پر آج مختصر فیصلہ سنایا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا فیصلے میں پالیمانی کمیٹی کے فیصلے کو کردم قرار دیتے ہوئے حکومت کو ایڈیشنل ججوں کی مدت ملازمت میں توسیع کا نوڈفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت دی گئی ہے